آپ سب کے سب پوری جو اپنی توجہ ہے یہاں بورڈ کی طرف دیں گے اور بورڈ کے جو بھارا ٹاپک ہے وہ ہے گیزر گیزر کے بارے میں گیزر کے بارے میں ایک الیکٹرکل کا گیزر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے گیزر یہ اس وقت گیزر ہے اس کے جو آپ کو ٹپس دینے لگے ہیں جو آپ کو شاید پتا چلیں پہلی نمائی پانی کی سپرائی کی لائن علیتہ ہو جس کا کیا مطلب ہے کہ آپ گیزر کی پانی کو دوسری لائن کے ساتھ اٹیچ نہ کریں ٹیکی سے آرہی تو یہ لائن مکمل علیتہ ہو تو آپ کا وہ ایک بہتری انکام ہوگا دوسرا ٹینک کم از کم دس کھو تو اوچھا رکھ رہی ہے ٹھیک پانی کا ٹینکی ہے سیفٹی وال ہمیشہ گرم لائن پر لگائیں اور یہ وال پریشر دباؤ کو کنٹرول کرتا ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ کا سیفٹی وال لگا ہے جو گرم لائن پر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جہاں سے گرم پانی بھار کی طرف جاتا ہے اور یہ آپ کا نوڈیٹرن وال پر نوڈیٹرن ہمیشہ تھنڈی لائن پر لگتا ہے یہ آپ کا تھنڈی لائن پر لگا ہوا ہے جہاں سے پانی آپ کا آ رہا ہے اس ٹینک کے اندر اس کے بعد یہ ہے کہ جیس نے پوائنٹ گرم سائی کی طرف لگایا جاتا ہے اب یہ جیس کا جو پانیٹ ہے جو پیزر پر لگا ہوا ہے یہ جو زبیر سے اٹھارہ انچ کے فاصلے پر لگا ہے اور یہ دیکھیں یہ بال والو ہے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں فور بھی سکتے ہیں تو یہ آپ کا سیفٹی وال لگا ہوا ہے اور یہ آپ کا نوڈیٹرن وال لگا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ جو بٹن ہے یہ یہ والا یہ بٹن کو جب آپ ایسے نیچے پوش کرسے ہیں تو یہاں اگنائٹ یا ماجز کی تیزی سے آگ لگاتے ہیں تو یہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کو آپ کا گیزر جو ہے اس کا پانی گرم ہونا شروع جاتا ہے اب ہے کیا کہ تھرمو سٹیٹ حرارت کو مختلف درجوں میں کنٹرول کرتا ہے یہ آپ کا تھرمو سٹیٹ لگا ہوا ہے یہ ہارٹ ہے یہ کولڈ ہے چیک ہے اس کو آپ اپنی مذنی سے رکھ سکتے ہیں اجسٹ کر سکتے ہیں فرمو سٹیٹ جو ہے تو جو باتیں سمجھنے والے کہیں کہ لیف شائیڈ پہ آپ کا سیفٹی والد ہے جو دل کی جانب ہے اور رائٹ شائیڈ پہ آپ کا نوڈیٹرن والد ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ آپ نے یہ اٹھارہ انج یا یہ گیس کا پوائنٹ آپ کے دینا ہے اور الیکٹیکل میں صرف اتنا فرق ہے کہ الیکٹیکل کا جو بیزر ہے اس کی جو سیفٹی والد میں وہ ٹھنڈی لائن پہ لگا ہوتا ہے وہ ٹھنڈی لائن پہ ہے یہ گرم لائن پہ ہے اب سیفٹی والد جائے جائے جیسے ہی آپ کے پانی بہت گرم ہو جاتا ہے پریشر بہت زیادہ بن جاتا ہے تو آٹومٹیکری یہ نوڈ سے اوپر ہو جاتا ہے سارا پریشر ریلیز ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے ورنہ اگر سیفٹی والد کو ویسے بھی ہفتے کے اندر ہفتے کے بعد چیک کیا کریں نہ چیک کرنے کی صورت میں کہ گرم میں حادثے بھی ہو جائے ہیں کہ یہ والا ٹیک بلاسٹ ہو جاتا ہے کافی آواز کے ساتھ بلاسٹ ہوتا ہے اور نقصان بھی بہت ہوتا ہے اگر آپ کو سیفٹی والد چیک کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا سیفٹی والد ٹھیک ہے تو پھر زیادہ پریشر بڑھنے سے سیفٹی والد کی دور اوپر ہوگی پریشر سارا نکل جائے گا آپ کا ٹیک کا پانی نار مڈ جائے گا تو بہت زیادہ پریشر بڑھنے سے ہائی پریشر سے یہ کھٹ سکتا ہے اور اس کا فرقہ کر دیئے کہ آپ اس کو چیک رکھا کریں یہ بڑا ضروری ہے اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں اگر آتی ہے کوئیسٹر ہے تو بتائیں ٹھیک ہے بس یہی گیزر کے بارے میں پیچھے کے ہیں آپ اس کے پیچھے کوشش کیا کریں کئی لوگ سیدھی سیدھی یہ نائن لگا دیتے ہیں آپ وہ بیننگ سپرنگ لگا دیا کریں جو کہ سپرنگ ایک لگا ہوتا ہے وہاں پیچھے پورٹ پہ بھی لگا ہوا ہے تو وہ گیزر کو پھر ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں اگر اگر سیدھا جائے کا پائن لگائیں گے تو پھر یہ گیزر ہل نہیں سکتا یہ بھی اس میں بڑی اہم چیز ہے تو باقی جو اس میں بیننگ چیزیں آپ کو بتا جائیں گئے ہیں اس کے بعد ہم بنائیں گے ویڈیو وہ الیکٹرکل گیزر کے مطلق بنائیں گے تو ساری چیزیں آپ کو دے دی جائیں گے یا آپ کا کیس گیزر ٹھیک ہے؟ اوکے اللہ حافظ تیکھو جائے